سباہنیا امی اکتف دوما احلس زہر سارتاد درق اللل بید تنتظر قدوم کیا میرے بھائی اب یہ تھوڑا سا پیالہ ہمیں ملائے شربت کا اس تھوڑے سے پیالے کی قدر کرنی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں اس تھوڑے سے پیالے میں نیگٹیف چیزیں بھی بہت ہیں لوڈ شیڈنگ ہے گیس نہیں ہے پانی ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو تھوڑا سا پینے کو ملائے ہمیں کرپشن ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن خدا کی قسم اس تھوڑے سے خطے میں دو چار پوزیٹیف چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ ساری نیگٹیف چیزیں برداشت ہیں ان دو چار پوزیٹیف چیزوں کی بنیاد پر بتا دوں سننے کے لیے کان حاضر ہیں آپ لوگوں کے دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں جتنی کرپشن ہو جتنی غربت جتنی مہنگائی مگر پھر بھی ہمیں اس ملک سے محبت نیگٹیف چیز بھی بتا دیتا ہوں اور بھی نمبر ایک اس ملک کا قانون تو قرآن و سنت ہے مگر عملی طور پر قرآن و سنت کا نفاظ ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی چیزیں تو ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے لیکن دو چیزیں اس ملک کی ایسی ہیں نمبر ایک اس ملک کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنے گا یہ ایسی مضبوط شق ہے کہ اگر اسمبلی کے تمام ارکان مل کے آئین سے اس شق کو باہر نکالنا چاہیں تو بھی نہیں نکال سکتے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے یہ بات چلی تھی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ نہیں عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے تو ہمارا خیال تک اسی مولوی صاحب کا بیان آئے گا کہ نہیں اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے مولوی صاحب آن کے بیان بھی آئے مگر ان کے بیانات کا اتنا اثر نہیں ہوا کیونکہ مولوی صاحب بجارے ممبر پہ بیٹھے گے کیا بات کریں گے اس وقت کے آرمی کے چیف نے بیان دیا تھا میں نے یہ خود سنا چیف نے جب بیان دیا تو اس کے بعد اس قسم کے بیانات آنا ختم کہ اسلامی جمہوریہ ہو یا عوامی جمہوریہ اس کے بعد سے کسی نے عوامی جمہوریہ بھی بات ہی نہیں کی وہ بیان یہ آیا تھا کہ پاکستان کو اگر عوامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا جائے اسلامی نکال دیا جائے ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں جائے گا اور پارٹیشن کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو جائے گی پاکستان کا وجود ختم بات نہیں آری سمجھ میں بیوہ عورت کو پینشن ملتی ہے نا حکومت کی طرف سے اگر آپ جا کے بتاتے ہیں کہ اس بیوہ کا انتقال ہو گیا ہے چھے مہینے پہلے تو حکومت ساری پینشن آپ سے واپس مانگے گی ہی نہیں مانگے گی بھئی پینشن اس بنیاد میں ملی تھی کہ وہ بیوہ بھی زندہ ہے یا کوئی ثابت کر دے کہ وہ بیوہ بیوہ نہیں ہے ان کے میاں زندہ ہیں پینشن ملے گی پھر بھئی یہ تو بیوہ کے لیے پاکستان کے وجود کو جو الگ تسلیم کیا گیا وہ کس بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون ان کو حضم نہیں ہوگا لہذا ان کا ایک رائٹ ہے ان کا بنیادی حق ہے اب اگر پاکستان کے آئین سے قرآن و سنت کی شق نکال دی جائے تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یہ ایک پوزٹیف بات ہے کہ آپ اگر کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں آپ کے پاس غیر مسلم ہونے کا راستہ ہی نہیں ہے اسی بنیاد پر ہم پاکستان کو اسلامی ریاست کہتے ہیں اسلامی ملک کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں اسلام کے ابھی چودہ گسرات لوگوں نے منائی ہے کچھ لوگوں نے تو شرافت کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے شر اور آفت کے ساتھ ساحل سمندر پہ ناچ رہے ہیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں شرابیں پی رہی ہیں لڑکے بھی شراب پی رہے ہیں زنا ہو رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے یہ کیسی محبت ہے بھائی آپ جو آدمی نظریہ پاکستان کی حفاظت نہ کریں وہ پاکستان سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ مخلص نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایک مسلمان جو کلمہ پڑتا ہے مگر اسلامی احکام اس کی زندگی میں نہ ہو اس سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان کافر ہو گیا ہے ہے مسلمان مگر پریکٹیکلی عملی طور پر اسلامی حکامات کو فالو نہیں کر رہا پاکستان کا جو بنیادی قانون ہے وہ قرآن و سنت ہے مگر ظالم حکمران اس قرآن و سنت کے نفاظ کی حقیقی کوشش نہیں کرتے اور ظالم عوام ایسے حکمران نہیں لانا چاہتی جو قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں یا قرآن و سنت کی بات کریں مگر پر بیشتر ہے مگر پر بیشتر ہے مگر پر بیشتر ہے یا قرآن و سنت کی بات کریں یا قرآن و سنت کی روی حقیقی کوشش کریں موسیقی